اسلام علیکم قائز بیک اگین ویڈا نیو ویڈیو نیو لاغ امید کرتا ہوں سب لوگ خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹائم زائے کیے بغیر تھائی سوک سوک المارفہ سے باٹر فرنٹ پانی والی سائٹ تک مطلب آؤٹ سائیڈ آف سوک المارفہ بیک سائیڈ آف سوک المارفہ کہلیں جہاں سے سارا ویو نظر آپ کو آئے گا آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ تھائی سوک کی شاپس ہیں یہاں پہ سب تقریباً تھائی لینڈ انڈونیشیا سے لوگ ہیں جو یہاں پہ اپنا یہ شاپس چلا رہے ہیں یہاں پہ صرف کھانے پینے کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تھائی سوک میں یہاں پہ صرف فوڈ کھوڈ ہیں سب اور ہر قسم کے ادھر کھانے ملتے ہیں باقی ابھی تک جس جس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے بیل آئیکن دبانا مات پھولئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے ساتھ بنے رہی ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کھول جا سیم سیم اچھا ابھی میں باہر آگئے ہوں ابھی آپ لوگوں کو یہ یہاں سے سارا ویو دکھاتا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں سامنے یہاں پہ سیٹنگ کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا ہے وہ مطلب بیٹھ کے آپ لوگ کوئی بھی بندہ باہر ادھر کیفیٹیری ہیں سٹوڈنٹ ہیں ادھر سے سمان لیں مطلب کچھ بھی کھانے پینے کے یہاں پہ آپ بیٹھ کے ویڈر انجوائے کر سکتے ہیں ویڈیو انجوائے کر سکتے ہیں اور آج بڑی سخت ہوا چاہ رہی ہے ہیوی قسم کی ڈسٹ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی تو ابھی آپ دیکھیں پانی کی ابھی میں آپ کو پانی دکھاتا ہوں یہ بینر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح ہر رہا ہے اور ابھی میں آپ کو پانی دکھاتا ہوں مطلب پانی والے سائٹ دکھاتا ہوں پانی کی لہریں کیس طرح ہوا میں گرم ہو گئی ہیں تو باقی یہ دیکھیں ابھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہ سامنے بورٹس وغیرہ کھڑی ہیں شپ کھڑی ہیں جو کہ ایران اراک پاکستان ادھر ادھر جو کارگو کا سامان اور دوبائی میں جتنی سٹیٹس ہیں وہاں پہ یہ ایک جہاز آ رہا ہے ارائبک میں تیارہ بولتے ہیں اور ابھی آ رہا ہے پتہ نہیں کس کنٹری کے کون سی ائرلائن ہے ابھی اوپر میں دیکھ کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور زوم تو میں نہیں کروں گا اچھا فلائی ایمریٹس کا جا رہا ہے ابھی یہاں پہ اس سائیڈ پہ آپ لوگوں کو بتایا تھا اس سائیڈ پہ ساتھ ہی دوبائی ائرپورٹ ہے تو یہاں پہ فلائیٹس آتی جاتی رہتی ہیں تو یہ دیکھیں سامنے شپس وغیرہ کھڑیں کارگو شپس اور یہ سارا اور اس سائیڈ پہ یہ پانی اور یہ سامنے حیات رجنسی ہے ہوتل سب سے بڑا حیات رجنسی میں تھوڑا زوم بھی کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی انفینیٹی بریج جو نیو بن ہے جو ادھر سے کہنا میں بار دوبائی والی سائیڈ سے ادھر آتا ہے جس کو لنک روڈ لگتی ہیں ساری اور ادھر دوبائی جمیرہ بار دوبائی وغیرہ والی سائیڈ سے آتا ہے یہ سارا دیکھیں آیات رجنسی وغیرہ باقی یہ سارا زبردست ویو ہے یہاں پہ آپ لوگ جب وزٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا اور یہ اس سائیڈ پہ سارا دوبائی ہے یہ پانی دیرا آئیڈ لینڈ ہے یہاں پہ یہ ایک بینر پڑا ہے جس کے اوپر یہ جو نشان ہوتے ہیں یہ لازمی ہوتے ہیں رول فالو کرنے والے تو یہاں پہ لکھو ہے نو سویمنگ نو لیٹرنگ نو فیشنگ نو لینڈنگ رواز مطلب دو نوٹ ڈروپ اینیٹنگ انٹو دو وارٹر مطلب آپ لوگ یہ فالو کرنا لازم ہے ویسے بھی رول فالو کرنا ہم سب کا فرد ہے تو یہ یہاں پہ یہ سارا سیٹنگ پوزیشن ہے مطلب آپ لوگ یہ فالو کرنا لازم ہے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی تو تھوڑا تھا چھے بجے کا ٹائم ہے تھوڑا اتنا بھی ہوا بھی آج تیز ہے تو باقی رات میں ادھر بڑی پبلک ہوتی ہے اور بندے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سوکل مارفہ کا بیک سیڈ سے بیو ہے جو آپ لوگوں کو حیات ریجنسی اور خلیج روڈ واجی سیڈ سے نظر آئے گا یا بریج کے اوپر سے جب آپ سوکل مارفہ کی طرف آ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو یہ نظر آئے گا تو ابھی میں آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں ابرا ف فیری سٹیشن ہے اور نیکس ویڈیو انشاءاللہ ادھر بھی بناوں گا بورٹ کے اندر تھوڑا سا وزٹ کرواؤں گا آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا اور انشاءاللہ بھی تک ٹائم نہیں مرہا اصل میں گرمی بھی شروع ہوگی ہے تھوڑی سی تو ایک تو ٹائم نہیں ہے ٹائم ہوتا تو پھر میں ضرور باقی میں انشاءاللہ بیٹھوں گا بورٹ کے اندر آپ لوگوں کو ایک بار وزٹ کرواؤں گا گولڈ سوکس ٹو سوکل مارفہ اور سوکل مارفہ ٹو گولڈ سوک یہ بورٹ چلتی ہر گھنٹے کے بعد آتی ہے اور ایک یہ بورٹ اور ابھی یہاں پہ بورٹ آ گئی ہے ادھر آر ریڈی موجود ہے میں آپ لوگوں کو اس کو دکھاتا ہوں بورٹ بھی دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں جی دوسرا جہاز جا رہا ہے ابھی ادھر آر دو منٹ بعد تین منٹ بعد فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں آپ کو پتہ یہ بھی ایمیرٹس ائر لائن کا تھا اور یہ تو نہیں مجھے پتہ کدھر سے آ رہا تھا کدھر جا رہا ہے لیکن جا ادھر ہی رہا ہے آ کدھر سے رہا ہے یہ نہیں پتہ یہ دیکھیں سامنے بورٹ کر رہی ہے ابھی یہ جانے کیلئے ریڈی ہے بورٹ جنہوں نے آنا تھا وہ آ کے چلے گئے اندر ابھی یہ لوگ جو بیٹھے ہیں اندر وہ جانے کیلئے بیٹھے ہیں یہ جی آگا ہے ابرا فیری سٹیشن جب آپ لوگوں نے ادھر گولڈ سوک سے سوک المعرفہ کی طرف آنا ہے تو یہ آپ کو سامنے ابرا فیری سٹیشن کا یہ تیسرا جاز جا رہا ہے جی اور یہ سامنے بورٹ کھڑی ہے بورٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ جا رہے ہیں گولڈ سوک آپ گولڈ سوک جائیں گے ادھر اپنا جو بھی ان کا وہاں سے آئے ہیں جو بورٹ پہ اصل میں آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں یہ بورٹ پانچ مہینے کے لئے فری ہے جس میں سے ابھی دو مہینے ہو گئے ہیں باقی تین مہینے رہتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب پہ نہیں کرنا اس کا فری ہے فری رائیڈ ہے گولڈ سوک ٹو سوک المعرفہ اور سوک المعرفہ ٹو گولڈ سوک یہ آپ کو برد بھائی بھی لے کے جائے گی اور الغبیبہ بھی لے کے جائے گی اور جس جس بھائی نے اس پہ آنا ہے مطلب جو جو آنا چاہتا ہے جس کو اس کے بارے میں پتا ہے سوک المعرفہ کے بارے میں تو وہ لوگ آ سکتے ہیں یہ جی چوتھا جہا جا رہے ہیں ہر دو تین منٹ کے بعد فلائٹ جاتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے دبائی کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ابھی شام کے تقریباً چھے بچ کے پچیس منٹ ہو گئے میں یہ یہ پھر دوبارہ برا فری سٹیشن دکھا دوں آپ لوگوں کو اور یہ سوک المعرفہ جی بیک سائٹ وارٹر فرنٹ ایریا سوک المعرفہ دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس بلوگ آئے گا بہت جلد آئے گا انشاءاللہ تابتا کلیب